بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کے لئے آپ میں اور باقی سب لوگ سرگرداؤں سرگرم ہیں منزل اسے ملے گی جو شخص محنت کرے گا آہ اندس ویڈیو ویویل ڈیسکس باوز اینہ بینہ آہ وچی ڈینا ساز ڈیویزن سائنو بکریہ سو فسٹ آف آل اب یہ جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے اس کی کامن سپیشیز ہے کیا ہے کامن سپیشیز سو فسٹ آف آل اگر ہم اینہ بینہ کی اکورنس کے بارے میں بات کریں تو جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے فیلمانٹس بلو گرین ایلجی ہے مین لانگ چین آف سیلز ہیں جو فردر ٹرائی کومز کا سٹکچر بناتے ہیں ٹھیک ہے اب جو اینہ بینہ ہے یہ ایکزسٹ کرتا ہے ایزا پلانٹن سپیشیز یا کوٹنگ لیئر ڈیویلپ کرتا ہے آنا ایکوائٹیک ویجیٹیشن اگر ہم پلانٹن کو دیکھیں اب جو پلانٹن ہے یہ بیسیکلی کیا ہے ایک کمبینیشن ہے آف آ سیم آرگنیزم اگر ہم اینیملز کی بات کریں تو ان کے لیے جو ترمی یوز ہوگی وہ زو پلانٹن ہوگی اور اگر ہم پلانٹ کے لیے یوز کریں پلانٹ کی کمیونٹی کے لیے ہم یوز کریں تو ان کے لیے فائٹو پلانٹن یوز ہوگی اب اس کے بعد اب جو اینہ بینہ ہے یہ بیسیکلی سیمیوٹیک ریلیشنشیز شو کرتا ہے اب سیمیوٹیک ریلیشنشیز کس کے ساتھ اب میں یہ لیکھ دیتا ہوں موسکیٹو موسکیٹو فرن ہے اس کے ساتھ سیمیوٹیک ریلیشنشیز شو کرتا ہے اب اس موسکیٹو فرنز کا جو دوسرا نام ہے اسے کہتے ہیں ازولا پلانٹ ازولا پلانٹ کہتے ہیں اب اس کا جو تیسرا نام ہے وہ ہے ڈک ویڈ ہے اسی طرح اس کو وارٹر فرن بھی کہتے ہیں وارٹر فرن اب یہ جو موسکیٹو فرن ہے جسے ازولا کہتے ہیں ڈک ویڈ کہتے ہیں وارٹر فرن کہتے ہیں تو اس ان کے ساتھ جو کیا ہے اینہ بینہ ہے وہ سیمیوٹیک ریلیشنشیز شو کرتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ موسکیٹو فرنز کے ساتھ سیمیوٹیک ریلیشنشیز شو کر رہا ہے تو جو اینہ بینہ ہے یہ نیٹروجن کو فکس کر کے دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کیا ہے موسکیٹو فرن ہے یہ اسے رہنے کے لیے جگہ پروائیڈ کرتا ہے مین site آف لوکیشن پروائیڈ کرتا ہے اب اس کے بعد اب ایک terme ہے endophytex endophytex اب بعض دفعہ جو اینہ بینا ہے یہ کیا کرتا ہے endophytex ہے میں انسائیڈ بتا آج آپ اگر ہم اسے دیکھیں جو کیا ہے ایزولا ہے اب جو ایزولا کی leaf cavity ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو اینہ بھی نہ ہے یہ present ہوتا ہے اسی طرح اگر اس کی association ہم سائکس کے ساتھ دیکھیں تو سائکس کی roots میں یہ association create کرتا ہے جسے ہم endophytec association کہتے ہیں اب اسی طرح اب جو basically یہ azola plant ہے یہ reproductive plant ہے اب اس azola plant کو mosquito fun کو duckweed کو reproductive plant کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے biomass کو within 3 to 10 days کیا کر سکتا ہے double کر سکتا ہے اسی طرح اب کیا ہو جب یہ act as a bio fertilizer ٹھیک ہے اب جو azola plant ہے جب یہ کیا ہو die ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ اس کو کیا کیا جاتا ہے use کیا جاتا ہے as a organic bio fertilizer in a rice paddy field جو پیڈی فیلڈ ہیں rice کے اس میں ان کو act as a bio fertilizer use کیا جاتا ہے اب اس کے بعد اب بعض دفعہ یہ جو anabina ہے یہ water bloom layer بنا دیتا ہے اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے massive massive growth اب جو massive growth ہے جو یہ water bloom layer ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو anabina ہے یہ both type of water میں present ہوتا ہے اہنکہ وہ fresh water ہے یا salt water ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح اب جو water bloom ہے جسے ہم massive growth کہتے ہیں یہ full of nutrients ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا کرتا ہے اب یہ جو water bloom ہے بعض دفعہ anabina کے anabina کے جو cell وہ کیا ہو جاتے ہیں decay ہو جاتے ہیں یا dead ہو جاتے ہیں اب اس کے نتیجے میں جب anabina کے cells کیا ہو جائیں dead ہو جائیں تو یہ کیا کرتے ہیں produce کرتے ہیں bad smell in a water bloom جہاں یہ مجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ water bloom ہے یا جو وہ massive growth ہے ٹھیک ہے اس میں discolorization سبب بنتے ہیں اب اس کے بعد اب اس کے بعد ایک term ہے اسے کہتے ہیں neurotoxins اب بعض دفعہ جو anabina ہے یہ کیا کرتا ہے toxic behavior show کرتا ہے mean negative response indicate کرتا ہے جسے کیا کہتے ہیں neurotoxins کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جس جگہ پہ یہ کیا ہے neurotoxins behavior show کر رہا ہے اس جگہ پہ یہ بعض دفعہ کیا کرتا ہے جو کیا ہے symbiotic behavior بھی show کرتا ہے ٹھیک ہے اب symbiotic behavior کیسے show کرتا ہے اب جس host پہ جس host plant پہ یہ کیا ہوگا anabina ہے یہ present ہوگا اس کو یہ کیا کرے گا بچائے گا جو grazing pressure ہے ٹھیک ہے grazing pressure سے کیا کرے گا اسے save رکھے گا لیکن جب یہ neurotoxins behavior show کرے گا تب جو different animals ہیں یا جو جسے ہم local wild life کہتے ہیں اس کے لئے یہ کیا ہوگا dangerous ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے باد definitely اس میں کیا ہوتے ہیں heterocyst مجود ہوتے ہیں heterocyst cell ہے جو کیا ہیں larger in size ہیں اور جس کی مدد سے جو anabina ہے یہ nitrogen کو کیا کرتا ہے fix کرتا ہے اور اس کے پاس athineers کا structure بھی مجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو اس کے occurrence کی بات ہوگئی اگر ہم anabina کی plant body کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے اب جو anabina ہے تو یہ resembling کرتا ہے کس کے ساتھ gnostic species کے ساتھ ٹھیک ہے اب gnostic species پڑی ہیں اور دوسرا کیا ہے anabina کی body پڑی ہے تو اس میں کیا ہے closely resembling ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو vegetative سیل ہیں یا جو ہیٹرو سیسٹ ہیں وہ seem ہوتے ہیں mean gnostic میں اور anabina کی cpc میں differentiation کرنا یہ کیا ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب gnostic species اور anabina کی cpc ہیں اس میں یہ فرق ہوتا ہے ہم نے اپنی previous lecture میں gnostics species کے بارے میں پڑھا تھا کہ gnostics کی filamentous body ہے جو trichomes structure ہے وہ cover ہوتا ہے muci sheet سے and clonic structure بنا دیتا ہے لیکن anabina ہے اس کی trichomes body کے اوپر muci کی covering بھی نہیں ہوتی اور یہ properly clonic structure بھی نہیں بناتا ٹھیک ہو گیا لیکن اگر ہم اس کی cell body کے بارے میں دیکھیں anabina کی تو اس میں جو vegetative cell یا جو heterocyst ہیں یہ کیا ہوتے سائز میں اور شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ anabina structure ہے یہ mostly کیا ہوتا ہے bead like ہوتا ہے تصویح دانوں کی طرح ہوتا ہے رسی کی طرح ہوتا ہے اب اس کے بعد بعض دفعہ یہ کیا ہوتا ہے ring farm میں present ہوتا ہے اب اس کے بعد اب ہم plant body ہے ठीक ہے अब ये देखे ये anabina structure है ये properly तो इसकी plant body है इसकी जो thallus farm है वो unbranched होती है ठीक हो गया उसके बाद इस में जो filamental structure है वो join होता है end to end ठीक है ठीक है उसके बाद अब ये जो क्या है इसमें जो movement होती है वो waving terminal portion की मदद से होती है मीन ये क्या करता है wave like move करता है उसके बाद अगर हम इसके cell structure की बात करें अब बाइनो एसेट peptide के जरीए क्या होती है कमबाइन होती है ठीक हो गया अब उसके बाद अब इसमें भी properly क्या होती है cell wall में three layer होती है अब जो क्या है inner layer है most inner layer है ये basically cellular layer है जिसमे और जो outer layer है ये क्या है maybe मुसिलेज layer हो सकती है ठीक अब इसी तरह अब इसका जो division अगर हम देखे डिवाइड होता है chromoplasm में और centroplasm में अब जो chromoplasm है ये basically peripheral region है outer region है और इसमें क्या होते है phycoblin हम ये कह सकते है कि chromoplasm है ये basically इसका जो outer region है pigmented region है जिसके पास phycoblin pagaments मुझूद होते है ठीक है अब इसी तरह अगर हम centroplasm को देखे तो centroplasm का जो जो properly granule structure मुझूद होता है ठीक है अब इसी तरह इसका जो cytoplasm है उसमे carbohydrates granules मुझूद होते है ठीक है क्या मुझूद होते है carbohydrates granules मुझूद होते है अब last one जो है अगर हम इसमे reproduction देखे होती है अकाइ नीट्स formation और इसमे बाज दफा ठीक है rare जो है वो endospore formation होती है अब ये तीन वे है क्या है जिस तरह ये हर्मो गोनिया है ठीक है इसी तरह इसमे अकाइ नीट्स formation है और जो थर्ड वन है वो endospore formation है लेकिन जो endospore formation है ये rare times है कि body मे internal side मे क्या बनते है बाज रियर time spores बनते है अब इसी तरह अगर हम हर्मो गोनिया को देख हर्मो गोनिया का structure है इस point पे आ के ये क्या होती है ये जो हर्मो गोनिया के cell है या जो filamentous body हो break होती है और हर्मो गोनिया मे क्या हो जाती है और हर्मो गोनिया से properly होता है chain like trichomes formation होती है अब इसी तरह अब जो या तो filamentous decay हो या break हो ठीक है इस दो reason मे हर्मो गोनिया के structure क्या होती है डिवेल्प होती है जिससे हम क्या कहते है प्रॉपर ली reproduction कर है अकाइ नीट्स बेसीकली क्या है थिक वाल्ड स्पोर है ठीक हो गया जिससे हम क्या कहते है properly अर्थ्रो स्पोर्ज भी कहते है ठीक है अब अब जो क्या है अकाइ नीट्स formation है इसको हम लाइकोजन फूड मेटिरियल को क्या करते है एकुमूलेट करते है एंड रिजिस्टेंस टू कोल्ड एंड डैजिकेशन ठीक है कोल्ड में और क्या है ड्राउड कंडिशन में क्या क्या करते है ओवर एंडोस्पोर फार्मेशन कहते है इसी तरह हर्मोगोनिया काइनीर्स फार्मेशन और एंडोस्पोर इस दा वे आफ रिप्रोडक्शन इन अब जो लास्ट वन है लास्ट वन यह है हमने यह देखना है कि जो एना है अब यह वाला जो सेल है इसे हेट्रोसिस्ट कहते है इसको यह हेट्रोसिस्ट है और यह हेट्रोसिस्ट है अब पहली बात तो यह है कि यह हेट्रोसिस्ट की हैल्प से क्या करता है जो नेट्रोजन है उसे फिक्स करता है اب باقی یہ جو سیل ہیں یہ اوورال سیل ہیں ہیٹرو سیسٹ کے لائے ان کو ویجیٹیٹیو سیل کہتے ہیں اب جتنے بھی ویجیٹیٹیو سیل ہیں یہ کیا کرتے ہیں فوتو سنتہسز کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہیٹرو سیسٹ کا کیا ہے سٹکچر ہے یا ہیٹرو سیل ہیں یہ کیا کرتے ہیں نیٹرو جن کو فکس کرتے ہیں اب vegetative cell اور جو ہیٹرو سیسٹ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ symbiotic relationship کیا کرتے ہیں associate کرتے ہیں کیوں کہ جو کیا ہے ہیٹرو سیسٹ ہے یہ کس کو nitrogen کو fix کر کے دیتا ہے کس کو vegetative cell کو اور جو vegetative cell ہیں یہ photosynthesis کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ symbiotic relationship produce کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر تو overall filamentous structure میں ہر دس cell میں کوئی ایک cell ہوگا جو ہیٹرو سیسٹ سیل ہوگا جسے ہم ہیٹرو سیسٹ کہیں گے اور ان دس سیل میں سے کوئی ایک سیل جو ہے وہ کس کو nitrogen کو fix کرے گا اب جو ہیٹرو سیسٹ ہے ٹھیک ہے اینا بینا کے structure میں جو ہیٹرو سیسٹ structure ہے lower nitrogen environmental condition میں nitrogen کو کیا کرتا ہے fix کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اس کے بعد جو mean بات ہے وہ یہ ہے کہ اینا بینا کے structure میں ٹھیک ہے ایک enzyme ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں nitrogenase enzyme کہتے ہیں میں یہ یہاں لکھ دیتا ہوں nitrogenase nitrogenase enzyme اب یہ جو nitrogenase enzyme ہے اینا بینا میں یہ responsible ہے for the fixing of nitrogen ٹھیک ہے اب یہ جو nitrogenase enzyme ہے اسے کیا کیا جاتا ہے isolate رکھا جاتا ہے کیوں کیونکہ جو ہیٹرو سیسٹ ہے یا جو یہ کہہ جیسے ہم nitrogenase enzyme کہتے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے اسے کم سے کم oxygen کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو ہیٹرو سیسٹ کا structure ہے یہ کچھ ایسے elements develop کرتا ہے اپنے اندر جو کیا کرتے ہیں جو minimum کیا ہے جو oxygen level ہے وہ develop کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح اب جو last one بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ہیٹرو سیسٹ کے اوپر کیا ہے دو تین اور extra layer مجود ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں save کرتی ہیں تاکہ جو انٹرینس ہے oxygen انٹرینس آف oxygen وہ کم سے کم ہو ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جو ہیٹرو سیسٹ ہے اس کا کام سیر فور سیف نیٹروجن کو فکس کرنا ہے اسی لیے اسے oxygen سے کیا کیا رکھا جاتا ہے آیس رکھا جاتا ہے تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا اینا بینا کے بارے میں جس میں ہم نے پراپرلی اس کی کامن سی پیشیز ہیں اس کی اکورنس ہے اس کی ریپروڈکشن ہے اس کی جو پلانٹ باڈی ہے سیل سٹرکچر ہے اس کے بارے میں ہم نے اوورال کیا کیا ڈسکس کیا اور پراپرلی ہم نے دیکھا کہ جو اینا بینا میں ہیٹرو سیسٹ سیل ہیں وہ کیا کرتے ہیں نیٹروجن کو فکس کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی کنفیوزن کی صورت میں آپ کومیٹس باکس میں اپنا آنسر ٹائپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو ریسپونڈ ضرور ملے گا ٹھینک یو اللہ حافظ